ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرانٹ پیمنٹ ہے اس کو بیس فیصد کر دیا ہے صرف گاڑی کی لاغت کا کہ پہلے آپ کو ساتھ ہی ہم نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم کر دی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کی لیز کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اور آسان کر دیں گے جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو لوکلائزیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے اس وقت پاکستان میں ویلیو کے لحاظ سے اگر لوکلائزیشن ہو رہی ہے تو وہ تیس سے پینتیس فیصد ہے آٹو سیکٹر میں جو ہم انشاءاللہ چالیس دس فیصد ایک سال کے ٹارگٹ کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں جو ہم نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولوپمنٹ این ایکسپورٹ پالیسی ہے کہا کہ پاکستان کا یہ سیکٹر گلوبل آٹو مینیفیکچرنگ آٹو پارٹس ویلیو چین کا حصہ بنے اور یہ پالیسی لازم ہوگی ایک سرٹن پرسنٹیج کہ جتنی آپ امپورٹ کریں گے اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی آن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے جو بھی گاڑی کا خریدار ہے درحقیقہ اسی کے نام پہ اپنی گاڑی ریجسٹر کرانی پڑے گی یا جو گاڑی ریجسٹر کرائے گا وہی گاڑی بک کرا سکتا ہے دوسرا اگر گاڑی مینیفیکچرز نے ساٹھ دن سے اوپر ڈیلے کیا تو کائب اور کراچی انٹرس ریٹ پلاس تین پرسنٹ ان پہ لاغو ہو جائے گا کہ ڈیلے پیمنٹ کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی ہر آدم جو شخص کسٹمور ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اس کی گاڑی کس سٹیج پہ اس وقت مینیفیکچرنگ میں ہے